یہاں کے جو کنٹریز ہیں جیسے کہ انڈیا ہے جیسے کہ انڈیا ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے برازیل ہے اور کونگو ہے اور کینیا ہے اگانڈا ہے اور نائجیریا یہ سارے جو علاقے ہیں یہ اردھ کے بیچ میں رہتے ہیں اردھ کے بیچ میں لوکیٹڈ ہیں ایکویٹر کے پاس لوکیٹڈ ہیں اسی لئے انہیں ٹروپیکل رین فورسٹ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ سردی کے موسم میں بھی کم سے کم ڈگری 15 ڈگری سلسیٹ ٹیمپریٹر ہوتا ہی ہے اور میکسیمم ڈیورنگ ہٹ سمر گرمہ کے موسم میں 40 سے زیادہ بھی یہاں پہ ٹیمپریٹر انکریز ہو جاتا ہے یہاں پہ دن اور رات اپنے لینڈ کے حساب سے تھوڑے بہت کم زیادہ ہوتے لیکن برابر ہی ہوتے ہیں سمجھو سردی کے موسم میں جو ہے دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن گرمہ کے موسم میں دن پندرہ گھنٹے کا ہوتا ہے بارہ سے پندرہ گھنٹے دو دن گھنٹے ویڈیٹ ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتے جیسے ایکولار ریجن میں شہ مہینے کا دن شہ مہینے کے راہ اس طرح نہیں ہوتا یہاں پر دن اور رات برابر ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ مقدار میں آپ کو بارش ملے گی an important feature of this region is the tropical rainforest tropical rainforests are found in western ghats and asam in india southern asia central america and central afrika because of the continuous warmth and rain this region supports bright variety of plants and animals اب چونکہ اس علاقوں میں continuously بارش بھی ہوتی ہے بارش کے موسم میں اور گرمہ کے موسم میں continuously گرمی بھی ہوتی ہے اسی لئے یہاں پر بہت سارے جانور اور بہت نمونے کے جھاڑ پہاڑ فوریسٹ آپ کو نظر آئے گے the major tribes of animals living in the foreign forest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, lepers, deserts, snakes, birds and insects یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ مقدار میں اگر آپ کو جانور ملیں گے تو وہ کون سے ہیں جیسے کہ بندر ہیں اور ہاتھی ہیں اور گوریلا ہیں اور شیر ہیں ببر ہیں چیتا ہیں اور لیزرڈز ہیں لیزرڈز آنے وہ چھپکالیا چھپکالیا مطلب وہ چھپکالیا نہیں کہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے چھپکالیاں کے بہت بڑی نسل ہے یہاں تک کہ مگر مچھ کو بھی چھپکالیاں لیزرڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سنیک سام بہت ہوتے ہیں اور اور ہر نمونے کے چڑیا اور ہر نمونے کے کیڑے وغیرہ اس دمین میں یہاں کے علاقے میں یہاں کے پانیوں میں یہاں کے پانی میں آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب یہاں کے جانوروں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے اگر ہم پڑھیں گے تو لیٹ از ریڈ آبا ایڈپٹیشنس آب دیس ایڈیمیل سو ہوت یومیڈ کلیمیٹ یہاں کے جو جانور ہے یہاں کے موسم کی عادت کچھ انہیں ہو چکیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں کے پائے جانے والے جتنے بھی جانور ہیں جیسے کہ فار اگزامپل انسان بھی اگر ہے تو یہاں کے جو موسم کے حساب سے ان کا جسم انہیں اپنے موسم کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے کلائیمیٹ ٹمیشنس ان رین فالش آر ہائیلی سوٹیبل فور سپورٹنگ آئین اینورمس نمبر اور اور ورائٹی آف آنیمیٹ ٹھیک ہے یہاں کا کلائیمیٹ ایسا ہے بچوں جو بہت سے جانوروں کو آہ سوٹیبل زندگی گزارنے میں ہیلپفول ہے ٹھیک ہے آنیمل ہیلپفول ہے آنیمل فرنڈلی یہاں کا نیچر ہے آنیمل فرنڈلی یہاں کا کلائیمیٹ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ جاں کا کلائیمیٹ ایسا ہے کہ یہاں کی کلائیمیٹ میں بہت سارے جانور بہت آسانی سے رہ سکتے ہیں بہت آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں سندہ نمبر سے لارج there is intense combination for food and shelter many elements are adopted to living on the trees red-eyed frogs had developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives to help them live on the trees monkeys have long tails for grassland branches اب چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ quantity میں جانور موجود ہے تو ان جانوروں کا رہنے کا طریقہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے کچھ جانور رہتے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ساری زندگی جھاروں پہ گزارتے ہیں جیسے کہ بندر ہے بہت کم زمین پہ آتا ہے اور وہ جھاروں پہ گزارتا ہے اپنی زندگی اور اگر اسے کہیں لٹک نہ ہو تو اپنی دنگ کے ذریعے سے بہت آسانی سے کسی بھی ڈالی پر وہ لٹک جاتا ہے اسی طرح دوسرے جانور ہیں جیسے کہ فراغ ہے وہ زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں جیسے جانور مندر زیادہ تر جھاروں پہ رہنے اسی طرح مینڈک زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں کچھ حصہ جن کا کچھ حصہ زمین پہ آ جاتے ہیں لیکن یہ جانور یہ چیز اس لیے ہے یہاں پر بہت سے جانور اپنے جگہ فکس کر لی ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر زیادہ جانور ہے اور زمین کم ہے ٹھیک ہے وہاں پر پولا ریجن میں زمین بہت بڑی تھی جانور بہت کم تھے یہاں پر زمین بہت چھوٹی ہے جانور بہت زیادہ رہنے والے ہیں اسی لیے تھوڑے جانور انہوں نے اپنے جگہ فکس کر لی ہے اپنے رہنے کے جگہ فکس کر لی ہے یہ دیکھیں ریڈ آئیڈ فراغ یہ منڈک ہے جس کے آنکھ لال ہوتے ہیں یہ پتوں پہ ہوتا ہے اکثر اور یہ دیکھیں منکیز a new world منکی as there is competition for food اور انہیں کھانے کے لیے بھی competition ہوتا ہے کیونکہ جانور بہت زیادہ ہے تو کھانا بھی بہت زیادہ requirement ہوتا ہے some animals are adopted to get food not easily reachable a striking example is that of the bird یہ دیکھیں توکین توکین یہ چڑیا ہے یہ جو ہے جھاڑوں کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کو کھاتی ہے یہ جو اس کی چونچ ہے لمبی موٹی یہ چونچ اسے اپنے چونچ کے اندر پھلوں کو رکھنے میں مدد کرتی ہے یہ کیا کرتا ہے یہ برڈ کیا کرتا ہے جھاڑ میں سے فروٹ کو توڑے لیتا ہے اور اپنے چونچ میں رکھ لیتا ہے اس کے چونچ میں وہ فروٹ جو ہے چباتا ہے چبانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے پیشز کر کے نیوالا چھوٹا چھوٹا بنا کے اپنے حلق سے نگل دیتا ہے this helps its tokan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its many tropical animals have sensitive hearing sharp eyesight thick skin and skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings بہت سے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصے دی ہے کسی کے آنکھ اتنے زیادہ روشہ اتنے زیادہ تیز ہیں کہ وہ رات کے انہیرے میں بھی جانوروں کو دیکھ لیتے ہیں کسی کے سننے کی طاقت اتنی زیادہ بڑی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دور دور سے اپنے شکار کی آواز کو سن دیتے ہیں اور کسی کو اتنا موٹا چمڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہ ان چمڑوں پر کوئی اور حملہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور کوئی جانور ایسے ہیں جو اپنے چمڑے کا کلر چینج کرنے کے قابل ہوتے ہیں جیسے کہ گرگوٹ ہے اپنا کلر چینج کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے جسے تو پروڈکٹ دم فرم ریڈیٹر اور یہ سارے چیزیں کیوں ہیں تاکہ وہ اپنے شکار کرنے جانوروں سے محفوظ رکھ سکے شکار جو جانور جیسے شیر ہے لومڑیا ہیں چھوٹے چھوٹے جانور پر شکار کرتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ لائن سر تائیگر سر سکی سن 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 محفوظ بیر اپ لائن 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 تیل محفوظ میس ڈاڑی والا جانور ڈاڑی والا بندر یہ بندر ہوتا ہے جسے بہت بڑی بڑی ڈاڑی ہوتی ڈاڑی جیس ڈاڑی یہ بندر جو ہے جھاروں پر رہتا ہے اور جھاروں کے پھلوں کو کھاتا ہے اور پھروں کے دانوں کو اور پتوں کو بکھا لیتا ہے اور یہ ڈاڑی جو ہے ڈاڑی کے اندر جو کھیڑے مکوڑے کھیڑے مکوڑے آٹک جاتے وہ کھیڑے مکوڑے جو اس کے بڑی پر حملہ کرنے لگتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے اس کے داڑی میں اٹک کر گر جاتے ہیں یہ اپنی ناک کے ذریعے بطوں کو جھاروں کو توڑ کر چھبا کر کھا لیتا ہے اور یہ بڑے بڑے داتوں سے بڑے بڑے ٹریز کو توڑ کر بڑے بڑے ٹریز کو ہٹا کر آگے بڑھتا ہے اور اس کے جو بڑے بڑے کان ہیں دور کی آواز سننے میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور اپنے داتوں سے جھاڑوں کو کٹ لیتا ہے جو اسے کھانے میں جو بہت پسند ہے وہ جھاڑوں کو اپنے داتوں سے کٹ کر اپنے موہ سے وہ اپنا کھانا بھی کھا لیتا ہے تو یہ تھا بچوں آپ کے بارے میں سارے ویڈیوز کو بار بار